تینکیو کرشنا جی آپ پہلے کچھ دن پہلے ہیدرباد میں تھے آج دھوری میں پھر چندگٹ پہنچے لگتر آپ ٹریول کر رہے ہیں ہمارے یوہ ساتھیوں کا ہنسل آفزائی کے لیے آپ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں تینکیو کشف چند یادف جی، حیمت اوگلے جی، پاون کمار بانسل جی، پردیب چاپلے جی جوش سے بھرے اور من میں ہمیشہ اومنگ لیے ہمارے سنگھٹن کی شکتی آج یہاں اس ہال میں وراجمان ہے آپ سب کا میں تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں اسی منج پر وراجمان ہیں وہ جنہوں نے یوہ عمر میں سب سے پہلے انیسیوائی کا جھنڈا اٹھایا پھر یوت کانگریس کا پرچم لڑایا سب سے یوہ رجے سبا میمبر بنے دیش کے چھے منترالیوں کو سنبھالا ہماری پریرنا ہے وہ مانے آدھرنی پاون کمار بانسل جی نمشکار میں ہوں گرداس جسل سب سے پہلے انٹرنیشنل یوت دیورس کی آپ سبی کو ہاردک شب کام نہائیں آج کے اس کارکرم میں پہنچے سبھی مہمان یوہ بھائی مانی انیتا گن آدھرنی پاون کمار بانسل جی کرشنا لاغورو جی کیشف چندی آدھر جی ہیمان توگلے جی پردیپ شاپڑا جی اور میڈیا کے بھائی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج ہی کے دن یعنی بارہ آگست انیسو نینیانوے میں یونائٹیڈ نیشنس نے آج کے دن کو انٹرنیشنل یوت دے گھوشت کیا تھا آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل یوت دے کی انیسویں ورشکانت منائی جا رہی ہے پر اس سے چالیس سال پہلے انیسو ساٹھ میں شریمت اندرہ گاندی جی نے دیش کے یواؤں کو ایک نئی دشا دی ایک نئی اورجا دی اور انڈیان یوت کانگریس کو انڈیپینڈنڈ فرنٹل اورگنیزیشن کا درجہ دیا انیسو ساٹھ سے پہلے انڈین یوت کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کا ہی انگ تھی انڈیپینڈنڈ فرنٹل اورگنیزیشن نہیں تھی پر یونائٹیڈ نیشن سے چالیس سال پہلے اندرہ گاندی جی نے یہ سٹیپ لیا اور ہم سب کو سبھی یواؤں کو سشکت کیا تب سے لے کر آج تک بھارت کے یواؤں کو راجنیتی کے ایک ہاڑے میں اترنے کا کھلا موقع ملا ہر منچ پر اپنی بات رکھنے کا موقع ملا اور آج اس آڈیٹوریوم میں نوجوانوں کی سینہ نہیں بلکہ بھارت کا بھوش بیٹھا ہے ہر سنگرام کو ہم اپناتے ہیں ہاتھ جوڑ کر چھاتی چھاتی تان کر ہر سنگرام کو ہم اپناتے ہیں لوگ تنتر کے سب سے بڑے سنگرام میں جو موقع اس دیش میں دیا جاتا ہے ایک سو بیس کروڑ جنتا کو اس پرجہ تنتر کے مندر کو پوجھنے کا آنے والے سمیں میں اس رن بھومی میں اترنے کے لیے پوری یواؤں کانگریس تیار ہے تیار ہے کے نہیں اگر تیار تو زور سے داڑیا بجائے اپنے آپ کے لیے اور آج سے نہیں کچھ سالوں سے نہیں پورف سے کئی سالوں کا اتحاس گواہ ہے جب بھی کوئی کرانتی کھڑی ہوئی ہے جب بھی کوئی لہر کھڑی ہوئی ہے جب بھی کوئی آندولن ہوا ہے تو وہ کھڑی کرنے کے لیے یوگدان صرف یواؤں کا ہے اپنے آپ کے لیے تاڑیاں بجائیں اور اب یہ سمہ ہے کھڑی کرنے کا ہونہان بربان ہوتا ہے چکنے پت یہ شبد ہے آپ کے لیے ہونہاروں کے لیے جو سمیں ہوتا ہے جو پت ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آنے والا سمہ بھی مشکل ہے پچھلا بیتا سمہ بھی مشکل ہے اور ہم نے پروو کرنا ہے کہ ہم ہونہار ہیں یوت کانگریس ہونہار ہے آج کا یواؤں پریشان ہے بیروزگار ہے اندھیرے میں ہے یواؤں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے کچھلا جا رہا ہے پر اب اور نہیں آ گیا ہے سمہ بدلاو کا کرانتی کا اب ہے سمہ بدلاو کا رن بھومے میں بگل بجانے کا اور اس دور میں اگر کہیں بھی کوئی آشت دکھتی ہے تو صرف انڈیا نیوز کانگریس ہے اگر کہیں بھی کوئی آشت کی کرن دکھتی ہے تو انڈیا نیوز کانگریس ہے توڑی دیر پہلے آپ ہی نے سب ہی نے ایکزیمپل سٹ کیا جب لائٹ چلی گئی تھی آپ سب ہی نے اپنے موبائلوں کی لائٹیں جگھائی اور آپ سب ہی شانتی سے بیٹھے رہے ہیں سو اب کارکرم کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اوارڈ چیرمانی ہوگی اس کے بعد ہمارے مہمان آپ سب ہی سے روبر ہوں گے گاپی جی شروعات کریں اوارڈ سرمانی کی ہمارے مکہ اتھی تھی سیج پر بھی راجمان ہیں ہمارے سپیشل انوائٹیز یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی ہمارے سپیشل انوائٹیز ہیں اور جن کو آج ہم سممان دینے جا رہے ہیں سب ہی نے چندگڑ کا نام ہمارے دیش کا نام روشن کیا ہے پانچ سال کی بچی بھی ہے جس نے دیش کا نام روشن کیا ہے سب ہی کے بارے میں ہم آپ کو ایک ایک کر بتائیں گے سب سے پہلے میں سب سے پہلے سٹیج پر بلانا چاہوں گا میں جن کو بھی سٹیج پر بلاؤں ان سب ہی کا ہم نے سواگت زوردار تاڑیوں سے کرنا ہے میری گزارش ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے انجو مدگل انجو مدگل is an international sports shooter کти کارا ان تصور چندگads انجو ن گزارش انجو ملا تنبل ملتident انجو ملتد انجو ملت ورستان انجو مجر 2001 استعمال كممونورد غ不要 استعمال اعت�려ے defیام فصال啸 دینیاورت کو تίول پر روالا ہی جیز اللہ علیہ وسلم وزی teamwork کا نولیےง noticed کرتا جاتا اور علیہ وسلم انجم کے دادا جی آئے ہاں میں دادا جی سے گزارش کروں گا دادا جی دو شبدا پلیز ضرور بولیں بہت بہت مہربانی آپ لوگوں نے اتنا آنر کیا ہمیں اور ہماری بچی انجم مودگل وہ آج اس لئے نہیں آسکی کیونکہ وہ انڈونیشیا جانا ہے اس نے جب ایشن گیمز کے لئے آج اس کی فلائٹ ہے تو ایٹینتھ اگست کو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایشن گیمز سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس کے لئے وہ پہلے کیمپ میں انتیاری کرتی رہی ہے دلی اور دلی سہی ایشن گیمز کے لئے وہاں انڈونیشیا چلی جائے گی اس لئے وہ نہیں آسکی تو میں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتانے میں بڑے فخر سے میں یہ بات گوھر سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ وہ بچی اتنی ہونہار ہے پڑھنے میں بہت اوشار میں اپنی تعریف اپنی بچی کی تعریف اپنے موں سے کر رہا ہوں بہت یوت کی تعریف کر رہا ہوں اپنی نہیں پڑھنے میں بہت اوشار ہے نائنٹی پرسنٹ مارس اس نے ایم اے میں لیے ہیں اور سولہ انٹرنیشنل میڈل وہ لے چکی ہے لیٹسٹ نیشنل میڈل اس کے تقریباً ہنڈر سے اوپر ہیں اور چھوٹے موٹے طور بہت کافی ہیں اور جیسے آپ لوگوں کی آشیر بات سے وہ شیس ڈاؤن ٹو آرث کبھی اس کو اس سے بات کرتے ہو آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکیں کہ اس بچی کی اتنی اچیومنٹس ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بلکل ہی بہت سمپل ہے اور بہت ملنسار ہے میں آپ سے بہت خوشی ہوتی مجھے اگر وہ آج یہاں ہوتی تو آپ سے میں ملاتا ہے اس کو وہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے سینئر سیٹیزنز کے میں یا کہیں اور بھی موقع ملے میں اس کو ساتھ اس لیے لے جاتا ہوں تاکہ اس کو آشیر بات ملے یہ آپ لوگوں کی آشیر بات کا ہی ریزلٹ ہے کہ وہ ان انچانیوں پر جا رہی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ آپ کا سر اور بھی اپنی اچیمنٹ سے انچا کرے گی تینکیو گائی انجم کے فادر صاحب بھی ہیں جن کی چاہتی گرف سے فول گئی ہے فادر صاحب نمشکار سبی سے انجم کے میں فادر ہوں آگے بھی ساتھ میرے فادر ہیں ہم لکھی ہیں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اپنی بیٹے کی دولت میں ایک شورٹ سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ چنڈگڑ میں میں بچپن سے رہ رہا ہوں بیٹی نے چنڈگڑ کے لیے اتنے میڈل لیے ہیں لیکن مجھے ہمیں سبھی کو ایک شکایت ہے چنڈگڑ ایڈمیسٹیشن سے کہ کبھی بھی کسی ایڈمیسٹیٹر آفیس کسی بھی چنڈگڑ نے کسی ریپریزنٹیٹیٹیو نے کبھی بھی آنر کرنے کے لیے نہیں بولایا نہ کبھی کوئی چنڈگڑ کی طرف سے سپیشلی اور میرا نام ہے سودرشن موڈگل موڈگل ہیں میری بیٹی کے نام انجیو موڈگل جو ایٹ پریزنٹ ہمارے چنڈگڑ کے میر ہیں وہ دیویش موڈگل ہیں انہوں نے بھی کبھی اور میں ایڈوکیٹ ہوں ہم بھی ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں کسی بھی نظر سے انہوں نے ہمیں نہیں انوائٹ کیا یا اونر کیا یہ میری شکایت ہے تو میں یوت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں آواز اٹھاؤ تو چنڈگڑ ایڈنسٹریشن کو یہ لیسن جرور سکھانا ہے بتانا ہے انسٹرکشن جرور دینی ہے کہ یوت کو اگر آگے لکھے جانا ہے تو تھوڑا اونر کرنا چاہیے آج میں اونر ہو گیا ہوں ہم سبھی آج ہم اتنا اونر فیل کر رہے ہیں فرس ٹائم کہ چنڈگڑ کی طرف سے ہم آنر ہو رہے ہیں اور جیسے میرے پتا انہ نے بولا کہ ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا واقعی چوڑا لگ رہا میرے کو ابھی thank you very much so nice thank you thank you very much اور یہ میسیج بڑا کلیر ہے کہ جو یوت کانگریس کا جی پروگرام انٹرنیشن یوت دے یہ سمان ان کو بنتا تھا دینا تو پرشاسن کو بنتا تھا پر ہم نے ضرور کیا کہ شیف یادر جی اور پرشنہ جی یہاں پر ہے پاون بانسل جی ہے ان سے سمان ملے سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا اگلے جو ہمارے یہاں پر بیچ ان کا نام ہے راجیو راجیو بڑے ہی مشہور ہیں انٹرنیشنل ہی بڑے مشہور ہیں انیس سو ننیانوے میں انہوں نے تیرہ فیٹ کی سائیکل بنائی تھی تیرہ فیٹ کی سائیکل انیس سو ننیانوے میں بنائی تھی پر پرشاسن نے سڑک پر اتارنے نہیں دی تو ان کو ڈسمنٹل کرنا پڑا conDay please welcomeerajeev on stage Rajeev Kumar is a Chandigatoo based cyclist who has already entered India's Limca book of records he has built the tallest cycle and now has his eyes on the Guinness world book of records he has modified the cycle to height of eight feet six inches which can be extended to 10 feet and 10 inches Rajeev Johnny ki naam se mashoro hai aur desh nähi بلکہ ودیشوں میں بھی انہوں نے یواؤں کو اور چندگڑ کا نام روشن کیا ہے راجیو لیمکا بک میں ریجسٹر ہو چکے ہیں اب یہ گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں ریجسٹر ہونے والے ہیں راجیو جی انیس سو نینیانوے میں سائیکل بنائی تیرہ فیٹ کی اور توڑنی پڑی آپ کو تیرہ فیٹ کی سائیکل بنائی پہلے آپ نے پھر توڑنی پڑی کیا لگا تھا اس سمیں ایک تھی میرا سوچنہ یہ ہے کہ چندگڑ میں ہو یا آپ کہیں بھی ہو جی ویڈاوٹ اپروچ اٹھ نوٹ پوسیبل آپ کچھ کروائیں میں نے چندگڑ کی جو اب لیٹس سائیکل جو میں نے بنائیا وہ ہے اوپن ہینڈ لوگو میں بھائی پر چندگڑ سے ہوں سائیکل کو پرموٹ کر رہا ہوں انوائرمنٹ کے لیے ہیلث کے لیے بیٹر ہے جو چندگڑ امیشن میں نے ایک باری اپلائی کیا تھا وہ مجھے نہیں ملا اس کے بارے میں نے اپلائی نہیں کیا وہ سٹیڈ وارڈ اس دنوں میں ملا تھا ایک مالی کو دی سی کے مالی کو مطلب میرے کو دل سے یہ کہنا جاتا بھی اس مالی کو ایسے کیا ہم سا اس میں پودا لگایا جس کے لئے ان کو سٹیڈ وارڈ میرا ایک شکایت ہے وہ رہی گی ہمشہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے ہمارے ساتھ ہیں جونی جی یہاں پر اور اگلے اوارڈی ہیں یامینی گوپتہ یامینی 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 گوپتہ آج چندگڑ کی پہچان ہے گنیز گوپ آف ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا کر انہوں نے چندگڑ کے نام کو روشن کیا ہے یامینی 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 اپنا پہلا گولڈ میڈل ساتھ بارہ سال کے عمر میں جیتا تھا جب یہ سیوندھ کلاس میں تھے اور اب تک کافی انٹرنیشنل میڈلز یامینی جیت چکی ہے یامینی یامینی آپ کچھ بولنا چاہیں گے تینکیو سو مات سبی کو میرے کو ادھر بلانے کے لیے میں بہت خوش ہوں کہ میرے کو ایسے سمانت کیا جا رہا ہے میرے ممی پاپا کو بھی بہت گھو ہو رہا ہے وہ آج ادھر نہیں آئے پائے کسی امرجنسی میں فز گئے پر میرے ممی پاپا کو دیکھ کے بہت بڑی خوش ہوئی ہے کہ میری بیٹی اتنا کچھ کر رہی ہے اپنے انڈیا کے لیے اپنے چندگڑ کے لیے آگے ہی میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اپنے انڈیا کو آگے بڑھا سکوں اور میں اپنے انڈیا کو ری پریزینٹ کر سکوں تینکیو سو مچ تینکیو بیر مچ یامینی آج صبح ہی انڈیا یوٹ کانگریس کا ایک پروگرام دھوری میں بھی تھا کرشنا جی وہیں پرتے وہ تھا پروگرام آدھی اب آدھی پورا حق لیڈیز کے نام پر تھا پوری لیڈیز وہاں پر کٹھی ہوئی تھی اور آج یہاں پر لڑکیوں کو سمانت کیا جا رہا ہے صبح سے لے کر سارے دن ایسے پروگرام چلتے ہیں انڈیا یوٹ کانگریس پوری شدت کے ساتھ سبی کو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے سبی کو سمانت کرتی ہے اور ایک ارجہ ہے انڈیا یوٹ کانگریس کی پارکی نظر ہے ایک ارجہ ہے انڈیا یوٹ کانگریس اگلے اوارڈی ہیں روی بھاردواج روی باسکٹ بول پلیر ہیں بھارتی باسکٹ بول ٹیم کے سجد سے ہیں روی ہی گوٹ گولڈ میڈل in ساؤتھ ایشن باسکٹ بول چیمپنشپ in 2018 گولڈ میڈل in ساؤتھ ایشن باسکٹ بول چیمپنشپ in 2017 in 2015 he was selected as the most valuable player of UBA Pro League first season silver medal in Asian Games Tournament 2018 World Cup World of Fire for 2018 he represented he represented Punjab University for 5 consecutive years in all India inter-university basketball tournament he played FIBA Asia Challenge in Tehran Iran in 2016 and made Chandigarh proud thank you thank you very much I just want to wish all of you a very happy international youth day and the other thing is جو بھی آپ کا شوق ہے اس کی طرف پوری تہے دل سے منت کیجئے آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے thank you and our next awardee is سانوی اگروال سانوی کے لیے زوردار تاریاں she's a little kiddo at the age of 4 when she was studying in a kindergarten but knows all the right moves of chess wood سانوی recently traveled to Karnataka to participate in 32nd National Under 7 Open Girls Chess Championship she finished at 2nd spot in Under 5 category and qualified for the Asian Youth Under 6 Chess Championship to be held in 2019 سانوی ایک چھوٹی سی بچی جب یہ چار سالوں کی تھی تب شترنج کی ہر چال سے یہ واقف تھی شترنج کی چال ہر چال کو بکھو بھی کھیلنا جانتی تھی زوردار تاریاں سانوی اگروال کے لیے سانوی کے ساتھ ان کے پیرنٹس آئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ پلیز کچھ بولیں پہلے تو میں International Youth Congress کو دھنیوات دینا چاہوں گی کہ میری بیٹی کو انہوں نے اتنا سن مان دیا اس کا یہ پہلا National Tournament تھا اور میں آگے بھی Youth کو یہ ہی کہوں گے کہ آپ اپنے پیشن کو ضرور فالو کریں اور اسی میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی دھنیوات ہمارے اگلے اوارڈی ہیں اطل اطل میٹ چاندگڑ اطل میٹ چاندگڑ پراؤڈ ان کے مدر آئے ہیں اطل دیش اور چاندگڑ کا نام روشن کرنے کے لیے کل جکارتا کے لیے روانہ ہو گئی ہماری ان کے لیے دیر ساری شب کامنا ہے اطل میٹ چاندگڑ پراؤڈ ان کے لیے دیر ساری شب کامنا ہے اطل نے بھی بولا تھا آج تک مجھے کسی نے سمان نہیں دیا حالانکہ دو باری دیش کا نام روشن دوزار چودان دوزار سولہ میں کر چکے ہیں اور کچھ دن دو دن پہلے ہی جکارتا ہندوستان کو ریپریزنٹ کرنے گئے ہیں ہینڈ بول میں میں ماتجے سے گزارش کروں گا آپ پلیز اطل کے لیے کچھ بولیے کل وہ نکلے ہیں جکارتا مرکوز پلیز فرسٹ اوال آئی تینکیو فور آل آف یو کہ مجھے اتنا آپ نے آنر دیا اس کے لیے شکریہ پہلی بار ہوا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی جبکی چندگڑ کے لیے میرے بیٹے نے بھی کافی کچھ کیا ہے انٹرنیشنل کھیلہ ہے وہ دو تین بار بھی اور میرے بیٹا بہت اچھا ہے اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کہ میں مجھے بہت پراؤڈ ہے اور میں یہ ویش کرتی ہوں کی سبی کو ایسا بیٹا ملے اور ویشو آل دی بیس تینکیو سو مچ شکریہ 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 اور اس کے بعد مرسر سچین چودری اس کیاپٹن سچین جی انڈیان ہینڈبال ٹیم کے کیاپٹن ہے دوزار اٹھارہ میں ساؤت ایشن چیمپرشپ میں گولڈ میڈل جی چکے ہیں دوزار سترہ میں سیلور میڈلیڈل نے جیتا سا ہے نمک نمکنتی انڈیان ٹین جی اسین جمسین 2014 اپنیٰ کیا جمال اگرام قراریٰ کیا مجھے پیر 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 پیش روڈ زیرانی پیوری کے پیر پیر پیش روڈ زیرانی پیر پیش روڈ زیرانی سچن جی لیکنیٰی تیاری محراج رانجی سنگیر آنیٰ کیا آپ کچھ پھولنا چاہیں گے گوڈیوننگ سر فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے بھی ابھی جیسے انجو موتگل کے فادر صاحب نے بولا بھی چندیگرڈ نے کبھی بھی کسی پلیئر کو آنر نہیں کیا یہ فرسٹ آئیم ہوا ایسا جو ہمیں انٹرنیشنل پلیئرز کو اتنا آنر دے رہے ہیں بہت خوش ہوئی ہے اور ہماری شروع سے یہ ہے ہلپ کمار بنسل جی کرتے رہے ہیں میں خود ریلویز میں ہوں اور یہ ریل منیسٹر تھے جب انہوں نے فرسٹ میں ان کے پاس گیا گاپی بھائی مجھے لے کر گئے منیچ بنسل بھائیہ انہوں نے فرسٹ آئیم ہے جب ان کے پاس گیا میں نے اپنی پرابلم بتائی میں یہاں چندیگرڈ کا ہوں اور میری پوسٹنگ بلاسپور میں ہے تو انہوں نے دو منٹ نہیں لگایا اسی ٹائم فون کر کر میری ٹرانسفر کا فرسٹ آئیم میں کر دیا تینکیو سار تینکیو بری مچ سار تینکیو تینکیو اور جو ہمارے اگلے وڈی ہیں ان کے بار نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سبھی ان کے آواز کو پہچانتے ہیں ہیلو چندیگرڈ کدہ گوڈ مارننگ ہے گا جی ہے گا جی ہے گا جی سارے جاندے نے جی آر جی منعکشی دھیر منعکشی پلیز منعکشی کی آواز کچھ سبھی جانتے ہیں چندیگرڈ میں نہیں ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں انہوں نے چندیگرڈ کا نام روشن کیا چندیگرڈ شو early morning voice of چندیگرڈ آر جی منعکشی has been in the news not just for her آر جی انگ سکل but also in the massive popularity she has garned in the digital space as well she won the sounds of India ایسی اللہ کی دوری نہیں راکے ہلی ایسی نترونی کی توانید دینی در ایسی را پیدا مجتمع اس طریقے پیدا کیا سلام چاندگرد حاصل میں زرک قدمت چاہتا ہے سال اچھا پیدا کا عشر میں ناکھی دل تڑکایا تو اڈی زرہ نوازی لئی شکریہ تسی سانو پیارے جویں چند نوئے تارے تسی سانو پیارے جویں چند نوئے تارے تو اڈی مہمان نوازی لئی شکریہ 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 Thank you so much اور بہت proud moment ہے I know sir بہت young لگتے ہیں بھی بہت زیادہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں میں پوان سر کو دیکھتے تھی ٹی وی پہ تو ہمیں لگتا تھا کہ کبھی ہمیں ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملے آج ان کے ساتھ سٹیج پہ ساتھ سٹیج شیئر کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے such a down to earth guy I think پوان سر کے لئے ایک بہت زور جات آلیا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سر آپ کس مقام تک ہے اور آج آپ کے ساتھ یہ سٹیج شیئر کرنا بہت بڑی بات ہے آپ کے لئے بھی دو لینے یہ کہنی بنتی ہیں کہ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں کہ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں پر پھر کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں so thank you so much such a pleasure being with you thank you اور جو ہمارے اگلے اوارڈی ہیں ان کا نام ہے جانوی سنگھ اور لاونیہ جین جانوی پندرہ سال کی ہیں لاونیہ سترہ سال کی ہیں they have initiated a campaign called stop the spot they are in the way جانوی اور لاونیہ کو پہنچنے میں تھوڑا سمجھ لگے گا دیپک ہمارے اگلے اوارڈی ہیں دیپک سنگھ بھائی تو کون ہے یہ میں نہیں بولتا جی ان سے کسی نے پوچھا تھا گوہاتی میں دیپک is a boxer اور یہ سوال کسی نے پوچھا تھا ان سے بھائی تو کون ہے سو ان کا جواب تھا میرا نام دیپک سنگھ ہے میں چندگڑ سے ہوں دیپک گاڈ گولڈ میڈل in senior national boxing championship and was declared best boxer of the year in 2016 he participated in international tournament held at bulgaria and kazakhistan his aim is to go to 2020 olympics and come back with a goal for india we wish him a good luck دیپک آپ بڑے ہونہار boxer ہیں آپ تو کسی پہچان کے موتاج نہیں یوباؤں سے کیا بات کرنا چاہیں گے دیپک آپ کچھ بولنا چاہیں گے thank you so much مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے یہ سب بھی youth youth coq نے اس کے لیے سے ہوا اس سے پہلے مجھے کبھی اسمانیت یہاں پہ نہیں ہوا چندگڑی تف سے administration thank you so much thank you very much thank you big round of applause for دیپک ہمارے اگلی awardee ویدوشی راوت ویدوشی چودہ سال کی عمر میں ایک سو پچھتر میڈل جیت چکی ہے she won two gold medals for the cbsc national skating championship held at amri sir and a silver medal at belgam karnataka in december 2016 she wants to represent india at the international level she won the national roller skating championship held in in mumbai in 2013 and 14 ویدوشی has also made her mark at the national level tournaments she won her first medal in a national championship a gold medal in road race and silver in rink race too ویدوشی is the daughter of senior journalist barinder singh ravat and president of chandigarh press club chandigarh ویدوشی 14 سال کے عمر میں 175 medals بس میں نے محنت کری ہے بہت اور میرے پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا مجھے اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب اپنے بچوں کو سپورٹ کرو اور کسی بھی فیل میں ہو وہ اچھا ہی کریں گے بیٹو 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 ہمارے اگلے اوارڈی ہن جو سنگل آج ان کے فادر ہن پر رہے ہیں چھ فیٹ آٹھ ہنج ہن باستر بول پلیر رہے ہیں ہن ان 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 بیٹو بیٹو ان NBA G league این پیدو طوکیو اسیلنس رہے ہیں بیٹو بیٹو with the excellence became the first indian male to sign a professional basketball contract abroad ہن جو سنگل پہلے ہندوستانی ہیں جو فورن میں officially کھیل رہے ہیں جنہوں نے officially contract کیا ہے he was the basketball player of the year 2017 2017 گل صاحب دو شبط ڈیو لوں شکایتیں تو سبی نہیں کر دی میں شکایتوں کو نہیں کرنا چاہتا کہ میں بھی شوٹا سا پیاد ہوں اسی ایڈو سٹیشن کا ہم بول نہیں سکتے لیکن ہمارے بچوں کو بہت گصہ ہے تو جو انہوں نے آج کیا ہے اس سے جوت کا سینا چوڑا گا اور آگے سے پروتسان ملے گا جو آگے سے جیاد مہین کریں گے اور سب کے لیے تین کیو ہمارے اگلے اوارڈی ہیں شبم سنگھ چندگر کے لوگ ان کو ینگ باکسر کے نام سے جانتے ہیں ابھی تک شبم تین براونز میڈل جی چکے ہیں انٹر یونیورسٹی چیمپنشپ میں شبم پلیز سٹیج پر آئیں شبم تین براونز میڈل جی چکے انٹر یونیورسٹی چیمپنشپ میں اور انہوں نے دو سلور میڈل جیتے ہیں انٹر یونیورسٹی میں چیمپنشپ 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 اگلے اوڈی ہے مانو پریت سنگھ چندگر کے سبی لوگ کو کوچ ساپ کے نام سے جانتے ہیں اس کوچ کوچ ہینڈبال کو انچاندگر کوچ ہی ریپریزنٹی ای کوچ جو سیو سیو گرلز ہینڈبال ٹیم ہی ریپریزنٹی انڈیا سویڈن ان ٹو تھو 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 اور دو سترہ میں پراغ میں ہینڈبال کپ کے ریفری بھی تے مانو پری سنگھ کچھ شبد آپ کے سب سے پہلے مشٹر پونکمار بنسل جی کو ہمیں آپ بلانے کے لیے سمانت کرنے کے لیے بہت بہت دنیوا اور مشٹر گاپی جی جو ہمیشہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے ساتھ کوئی بھی کمی آتی ہے تو ہم ان کے بات جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ان کا ہاتھ ہے جو بھی ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہیں کوئی چھوٹی بڑی تو ہمیشہ سب سے آگے ہمیں مدد کے لیے تیار رہتے ہیں بہت 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 دنیوا بہت دنیوا بہت رنویر ہمارے رنویر جو گیم کھل رہا ہیں بہت کم لوگ کھلتے ہیں انٹرنیشن لیول پر ہندوستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں he's a young chap رنویر some words from you first of all I would like to thank congress for honoring wonderful link today I would like to thank my family especially my grandfather who supported me at every point of my life thank you thank you very much thank you رنویر done اب میں ایک ایک کر ہمارے مو کی آتی تھی ہو سچیج پر آم انتریت کروں گا سب سے پہلے ہیمن توگلے جی میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں آپ پلیز ڈائس پر آئیں ہاں جی اچھا میں گزارش کرتا ہوں پریزیڈنٹ چندگیٹ ڈیوٹ کانگریس کو ڈائس پر آئیں آپ آج کا پروگرام ہم آگے بڑھاتے ہیں نئی کرانتی کی بات ہو رہی تھی جب ہم نے پروگرام کی شروعات کی تو ہم بات کر رہے تھے نئی کرانتی کی رن بھومی میں اترنے کی نئی سوچ کی یومنگوں کی کیونکہ کافی سمیں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا یوہ پریشان ہے ہمارا یوہ اندھیرے میں ہے پر اب سما آگیا ہے بدلاف کا یوہ کانگریس شروع سوہی شیروں کی پارٹی رہی ہے یوہ کانگریس کے ورکر ورکر نہیں لیڈر ہیں جو ہمارا راشتی سمیلن ہوا تھا ڈلی میں تو راہل گاندی جی نے کہا تھا یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ ورکر نہیں یہ سب ہی لیڈر ہیں ہیمنت اگلے جی آگے ہیں انچار سین چندگر یوہ کانگریس اور پنجاب کے میں گزارش کروں گا ہیمنت جی آپ کچھ شبد ہمارے ہلو چندگر یوہ کانگریس کے آج اس ہونے والے کارکم میں انترہشتری یوہ دین ہے اور اس کارکم میں اپستیت پرمک ہم سب کے نیتا کانگریس کے ورش نیتا شریف پوون کمار منسل صاحب یوہ کانگریس کے راشتری ادیقش شریف شوچن یادو جی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سچیو ایوہ کانگریس کے ہمارے انچارج شریف کشنا لاؤرو سر چندگر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادیقش پردیپ چھابڑا جی یوہ کانگریس کے ادیقش بھائی برندر تھاکور وائز پریسیڈنٹ لاؤ کمار یوہ کانگریس کے ایکس پریسیڈنٹ اور جنرل سیکیٹری گاپی بھائی حرمیل کشری جی ایوہم جن کا ہمیشہ ہمیں یہاں پہ سہیوگ رہتا ہے چندگر یوہ کانگریس میں وہ منیج بھائی آپ سب نے یہ بہت اچھا کارکم رکھا اس لئے ہم بھارتی یوہ کانگریس کے طرف سے آپ کا دھنیواز دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ایک نیا پرسوی ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا برندر بھائی نو تاریخ کو ہم نے سوچ سے سوچ کی لڑائی یوہ کانگریس نے یہ اس لئے شروع کیا کی ایسے ہی لوگ جن کوئی سنوائی نہیں ہوتی جن کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ان کی طرف دھیان دینا چاہیے بڑے بڑے پروگرام ہوتے بڑے بڑے کارکم ہوتے پر جو بہت اچھا کام کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر یا کسی بہت ساری چیزوں کے اندر کام کرتے ہیں پر ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا یہاں پہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھے اچھے جنہوں نے کام کیے جیسے ابھی میڈم نے ریڈیو جوکی کا بہت اچھا کام کر رہی ہے سب کو صبح سے لے کے شام تک انٹرٹینمنٹ کرنا سب کا دن اچھا شروعات ہو جائی اس کا کام کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کوئی باسکٹ بول پلیئر ہے کوئی باکسر ہے بہت اچھے اچھے جنہوں نے کام کیے کوئی چھوٹی جو بچی ہے پاس سال کی بودھی بول میں بہت اچھا کام کر رہی ہے پر یہاں پہ کسی کا ان کے طرف دھیان نہیں ہے تو ہم لوگوں نے سر پرسوئی نو تاریخوں پنجاب سے جس کی شروعات ہو گئی جلندر سے صدو صاحب نے اس کا انوگریشن کیا تھا پورے انڈیا میں ہم اس کو لانچ کر رہے اور اسی کا ایک چھوٹا حصہ آپ نے یہاں پہ لیا میں سبھی ساتھیوں سے گزارش کروں گا اپنے یوہ ساتھیوں سے کرپے اپنے اپنے ستان پر بہر جائے ہمارا دس منٹ کا پروگرام ہو رہا جو تیتری دیر آپ نے جو اپنے دھائرے بنا کے رکھا ہوں مجھے پتہ کافی دیر سے ہم لوگ تین وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے تھے لیکن میں سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑا سا اپنا دھائرے اور دس منٹ کے لئے بنا کر کے رکھیں اب میں گزارش کروں گا کیشف چند یادف جی سے یادف جی آپ پلیز منچ پر آئیں انڈین یوتھ کانگریس کی یان بان اور شان کیشف چند یادف جی پریزیڈنٹ انڈین یوتھ کانگریس آج بیسو یوہ دیواز پر آئیو جید چندگر پردیس یوہ کانگریس کے طرف سے پرتیبہ سممان سماروں میں اپستیت اخیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے بریشت نیتا پورب کندری منتری پرما دانی شریف اونکمار بنسل صاحب چندگر کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش آدھانی شابلہ جی اخیل بھارتی کانگریس کمیٹی میں سچیو آدھانی کرشنا لہوارو جی بھارتیوہ کانگریس میں راشتی سچیو ہمن توگلے جی چندگر کانگریس کے پورب ادھیاکش بہت ہی جو جارو ساتھی بھائی گابی جی بھائی ہرمیل کے سری جی برطمان ادھیاکش بھائی برین تھاکور جی اپا ادھیاکش لب کمار جی منیس بھائے جتنے بھی پردیشیوہ کانگریس کے سبھی مہا سچیو جو یہاں کے ہمارے جلہ ادھیاکش ہیں جتنے سچیو ہیں جلہ کمیٹی کے اور بیدان سبا کے ادھیاکش ہیں سمبانیت کرنے کا کام کیا گیا تھا میں آپ سبھی کو سلام کرتا ہوں بیش و یوہ دیوہ کے ادھیاکش میں ایک یوہ کے طرف سے آپ سبھی کو آپ سبھی کا استقبال ہے آپ سبھی کو بدائی دیتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں ہم سبھی اس دیش کے لیے اور دنیا کے لیے جو بھی بہتر ہو سکتا ہے چندگر کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے اس کو کرنے کا کام کریں گے آج بیش و یوہ دیوہس ہے ہم سبھی یوہ یہاں پر اکٹھے ہیں اور چرچائیں کر رہے ہیں مطروں دنیا میں یوہوں کی جو استطیعہ اور بھارت میں جو یوہوں کی استطیعہ اور خاص طور سے آج کی جو حالات ہیں اس پہ میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا بھارت میں یہ کہا جا رہا ہے اور یہ ستے بھی ہے کہ بھارت کی پچپن سے پینچ سٹ پرسنٹ کی جو آبادی ہے وہ یوہ ہے برطمان میں لیکن برطمان میں بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار کے اندر میں ستہ نسین ہے اور بھارتی جنتہ پالٹی کی جو نتیاں ہیں بھارتی جنتہ پالٹی سرکار کی جو نتیاں ہیں چاہے وہ کھیل کے چھتر میں لے لیجئے چاہے روزگار کے چھتر میں لے لیجئے چاہے سکھا کے چھتر میں لے لیجئے ہر طرف جس طرح سے یوہوں کو دبانے کا کام مگر آج نیتی میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن بگت چار برسوں کے بعد سرکار چلانے کے بعد بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار اگر یہ کہنے میں پھیل ہے نیتی آئیو گیا کہنے میں پھیل ہے کہ ہمارے پاس کوئی آکڑا نہیں ہے کہ بگت چار برسوں میں ہم نے نوجوانوں کو کیا روجگار دیا ہے اگر بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار چاہے وہ ہریانہ لے لیجیے پنجاب لے لیجیے دیش کے بہت سے اسے راج ہیں جہاں پر کھیل کے معاملے میں بھارت کی اندر ایک چمتکارک ادھے ہوا تھا لیکن بگت چار برسوں میں جس طریقے سے اس میں گھراوٹ آئی ہے اس کی بھی ہم نندہ کرتے ہیں اگر ہم دیش کی پردیوہوں کو سوارنے کا ان کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کریں گے تو یہ دیش آگے نہیں جا سکتا ہے بھارت کی پتا کا تبھی پھارے گی بھارت کا سر تبھی اوچھا ہوگا بھارت کا جھنڈا تبھی لہرائے گا جب بھارت کہ ان نو نیالوں کو ان نوجوانوں کو جو آج بھارت میں سنگھرس کر رہے ہیں چاہے کھیل کے چھتر میں یا سکشا کے چھتر میں یا راج نیتی کے چھتر میں یا جیون کے کسی بھی چھتر میں جو دنیا کو آگے لے جانے کا اور بھارت کو آگے لے جانے کا کام کرتے ہیں ان کو اگر ہم سمبانت نہیں کریں گے ان کو اگر ہم سہیوگ نہیں کریں گے ان کا اگر مارک درسن نہیں کریں گے ان کی مدد نہیں کریں گے تو وہ آگے نہیں جا سکتے ہیں اور اگر دیش کا یوہ آگے نہیں جائے گا تو یہ دیس پیچھے چلا جائے گا اور اس بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار نے بگت چار برسوں میں کیا یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے یوہ کانگریس کے میں آپ سب سے یہی کہانا چاہوں گا ضرور کچھ کمیاں رہی ہوں گی چاہے وہ میئر کی بات آ رہی تھی یا یہاں کے سانسد کی بات آ رہی تھی یا دیس میں جو پردان منتری ہیں اور جو بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار ہے اس کی بات آ رہی ہے آپ کے اور ہمارے اندر کمیاں رہی ہوں گی جن کمیوں کے چلتے ہم چناؤ ہار گئے ہم اپنی رہنیتی میں کہیں کہیں کمی رکھے ہوں گے ہماری محنت کچھ کم رہا گئی ہوگی نوجوان ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آنے والے چناؤں میں اس کا دھیان رکھنا بڑی دمداری بڑی سمجھداری اور امانداری کے ساتھ محنت کرنا ہے اپنے والڈ میں اپنے بوتھ پر آپ کو کافی محنت کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھارتی جنتہ پالٹی کے لوگ کس طریقے سے جھوٹ بول کے کس طریقے سے بیان بازی کر کے اور دیس میں مجھا بھی چیزوں کو کھڑا کر کے دیس کی رہنیتی کو پرباویت کرنے کا کام کر رہے ہیں تو آپ کی ہماری جمہداری بنتی ہے کہ کیسے ہم ان کے بیچ میں لڑیں کیسے ہم صحیح چیزوں کو کیسے ہم جو ست چیزیں ہیں سماج میں کہ اسے جو سماج میں جرورت ہے ان جرورتوں کو اس دیس کا اور نوجوانوں کا بیسے بنائیں اور ان بیسے پر نوجوانوں کا ڈیویٹ ہو وہ یہ نہیں کہتا ہوں اگر ہمارے اندر اور پالٹی کے اندر بھی کوئی کمی ہو تو اس پہ چرچہ ہونی چاہیے ہم صداریں گے لیکن چرچائیں اس دیس کو اور سماج کو آگے لے جانی کی ہونی چاہیے چرچائیں اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ کہاں کیا ٹوٹ رہا ہے اور کہاں کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے تو تمام ایسے بیسے ہمیں لمبا سمجھ نہیں لیتے ہوئے کافی وقت سے آپ اندجار کر رہے ہیں بس آج بسو یوہ دیواز پر کنہ ایک بار بدھائی دیتے ہوئے وہ پتیاں یاد آتی ہیں اگر آپ چاہیں گے تو جرور بدلا جائے گا کہ یوہ دلوں کے بل پر ہی جگ کی آجادی پلتی ہے یوہ دلوں کے بل پر ہی جگ کی آجادی پلتی ہے اتحاس ادھر مر جاتا ہے جس اور جوانی چلتی ہے جس اور جوانی چلتی ہے بہت بہت شکریہ جائے شکریہ کے شکریہ جی اب میں منج پر آمنتریت کرتا ہوں جن سے ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہماری پریرنا کے سروت ہے کرشنا جی کرشنا لاورو جی میں گزارش کروں گا آپ لیز منج پر آئیں پروگرام کی شروع سے پہلے ہی میں نے آپ کو کرشنا جی کے بارے میں بتایا تھا کہ مل کر لگے گا نہیں کہ کرشنا جی انڈین یوتھ کانگریس کے انچارج ہے اس ویری سیمپل پرسن کرشنا جی یوتھ آپ سے ورطا لاب کرنا چاہتا ہے آپ کی کافی سمیں سے انتظار کر رہا ہے سٹیج پہ بیٹھے کانگریس پارٹی کے سمانت نیتا گن آڈینس میں بیٹھے یوتھ اور ان کے پریوار آپ سب کو میرا پیار اور نمسکار مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چندگر یوتھ کانگریس نے انٹرنیشنل یوتھ دے پہ ایسا کاریکرم رچا یہاں پہ جتنے اوارڈیز ہیں ان کے اچیویمنٹس سنکے میں ڈاؤن ٹو ارث ہو گیا ہوں کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے لمبے سے لمبے یوتھ تک ان کی جو اچیویمنٹس ہیں وہ واقعی صرف وہ اور ان کے پریوار ہی نہیں چندگڑ ہی نہیں دیش ہی نہیں لیکن سارے وشو یوتھ کے لیے یہ اوارڈیز ہیں آئیکونز ہیں ان سب کے لیے زوردہ تالیا اور ایک چیز آپ نے شاید دھیان سے سنی ہوگی یا ابزر کیا ہوگا کہ یہ سب اچیورز ہیں اوارڈیز ہیں آئیکنز ہیں لیکن چاہے وہ ان کے پریوار والے ہوں یا چاہے وہ خود ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سب ملنسار تھے ڈاؤن ٹور تھے ہمبل تھے یہ آئیکنز صرف اسی لیے نہیں ہیں کہ وہ اچیورز ہیں لیکن یہ آئیکنز اسی لیے ہیں کہ ان کی ایٹیٹیوڈ سے ہم سب یوتھ کو کچھ سیکھنے کے لیے اور کچھ پریرے تھوڑنے کے لیے ملتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا دکھ یہ ہوا کہ ہم سب اس سوسائٹی کے اس شہر کے اس دیش کے ناغرک ہیں جن میں اتنے اچیومنٹس کو تھوڑا سا وقت نکال کے اپریشیٹ کرنے کا انٹینٹ نہیں ہوتا یا ٹائم نہیں ہوتا یا دونوں نہیں ہوتے اور میرے خیال سے آپ سب سے گزارش ہے کہ چاہے وہ آپ کے پریوار میں ہو چاہے وہ آپ کے محلے میں ہو چاہے شہر میں ہو جو بھی اچیورز ہیں پلیز تھوڑا سا وقت نکال کے ان کو اپریشیٹ کریے ان کو حوصلہ بڑھائیے ان کو سپورٹ کریے یہ ہمارا فرض ہے اور ہم یود کانگریز کی طرف سے میں دیش کے سارے یونٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے جو اوارڈیز ہیں جو اچیورز ہیں جو آئیکنز ہیں جن کو اپریشیشن کم ملتا ہے جو اپریشیشن بہت ڈیزرگ کرتے ہیں ان کو ایسے بلا بلا کے سمان کریں آپ سب سے ملکے میرے کو بہت خوشی ہوئی یہاں کے سب سے روبھرو ہونے کا موقع ملا اس لئے چندگر یود کانگریز کو دوبارہ دھنیواد آپ سب کو نمسکار تینکیو ویری مچ کرشنا جی شکریہ اب میں گزارش کروں گا پردیپ چھاپڑا جی آپ پلیس منچ پر آئیں چندگر پردیش کانگریز کمیٹے کے پردھان پردیپ چھاپڑا جی آج انٹرنیشنل یود دے کے اوپر چندگر یود کانگریز کی اور سے آیو جیت اس پروگرام میں ہمارے ماردہ شک ہماری پیڑنا کے سوطر پورو کندرے منتری شریف پاون بانسل جی اکھیل بھارتی ہے کانگریز کمیٹی کے بہت ہی ججارو ادھیکش کیشف یادب جی ہمارے اے آئی سی سی کے سیکریٹری کشنا جی چندگر سے ہمارے انچارج ہیمت جی منیش منسل جی چندگر یود کانگریز کے پورو ادھیکش گرپری سنگھ آبی جی ہرمیل کیسری جی اور اب بندو تھاکور جی لب کمار جی اور جتنے بھی میرے یوہ کانگریز کے ساتھ ہی ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا اور دھنیوات بھی کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے مادیم سے اتنے سالوں تک جو بات ہمیں پتا نہیں چلی آج پتا چلی کہ چندگر پرشاشن میں ہماری پرتباؤں کے لیے کتنا کسممان ہے میں اس میں اپنی بھی تھوڑی گلتی مانتا ہوں کہ ہم لوگ بھی پندرہ سال یہاں پہ میں از ایک کانسلر رہا از ایک میر رہا شاید ہماری طرف سبھی کہیں نہ کہیں بھول ہے کیونکہ ہماری نالج میں نہیں تھی یہ بات کہ اتنے بڑے بڑے پلیئر انٹرنیشنل پلیئر ہمارے چندگر میں ہیں اور جنہوں نے چندگر کا نام روشن کیا دیش کا نام روشن کیا لیکن ان کو کبھی سممانت نہیں کیا گیا لیکن آج تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا کہ پچاس پرسنٹ لوگ جو ریپبلک ڈے اور انڈیپینڈنس دے پہ سممانت ہوتے ہیں وہ یا تو افیسرز کے پی اے ہوتے ہیں یا ان کا سطاف ہوتا ہے آج مجھے یہ بات میں ریکولیکٹ کر رہا ہوں اس بات کو کیونکہ یہ کہ میرے ساتھی نے تھوڑا سا بولا تھا اس کے بارے میں آج ریکولیکٹ کر رہا ہوں کہیں نا کہ کمی ہمارے اندر بھی رہی ہوگی کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی پرتبہوں کو اوپر نہیں لاسکے لیکن ایک وائدہ کرتا ہوں آج کشنانی جی نے تو بہت بڑا وائدہ کیا ہے کہ پورے دیش کے اندر ایسی پرتبہوں کا انڈیان یوٹ کانگریس سممان کرے گی ان کا سواگت کرے گی اور ان کو انگرج کرے گی کہ اور آگے بڑے تو میں چنڈیگر کانگریس کی اور سے یہ وشواہ سے لاتا ہوں کہ یوہ کانگریس کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایون کانگریس پارٹی پامن ونسل جی کے نترتب میں ہم لوگ ایسے پروگرام اورگنائز کرتے رہیں گے تاکہ ہم ایسی پرتبہوں کو آگے لائیں اور ان کی جتنی مدد ہو سکے ہر طریقے سے کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج سارے یوہ لوگ بیٹھے ہیں میں نے بھی نیسیوی سے اپنا کریئر شروع کیا تھا یوہ کانگریس میں رہا یہ بات میں صرف آپ کو اس لئے دور آ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا پلینڈری سیشن تھا دیلی میں راحل گاندی جی نے وہاں بولتے ہوئے ایک بات کہی تھی اور جب میں انٹر کر رہا تھا تو جگہ جگہ پہ بینرز لگے تھے وقت ہے بدلاؤ کا تو مجھے سچ مچ میں لگا کہ واقعی بدلاؤ کا وقت ہے اور وہ بدلاؤ کا وقت صرف یوہ ہی لا سکتے ہیں آج سمیہ ایسا ہے کہ یوہ ہی بدلاؤ کا وقت لا سکتے ہیں کشف جی نے بھی بتایا کہ 55 سے لے کے 65 پرتشت جو لوگ ہیں ہمارے دیش میں وہ یوہ ہے اور جب پلینڈری سیشن کے اندر راحل جی کو سنا تو انہوں نے آگے والے جتنی چیارس تھی سب کو چھوڑ دیا جو ہمارے بڑے نیتا بیٹھے تھے بڑے لیڈر سائیوان بیٹھے تھے انہوں نے کہا تاکہ جو پیچھے بیٹھے لوگ ہیں وہ دیش کو بدل سکتے ہیں وہ ہمارے کارے کرتا ہیں اور اس بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پلینڈری سیشن کے اندر سٹیج اس لئے کھالی چھوڑی گئی ہے کہ آپ لوگ آگے آؤ اور اس سٹیج پہ بیٹھو اگر آپ نہیں آؤگے تو میں آپ کو چاہے کھیچ کے لانا پڑے گا تب بھی لے کے آؤں گا لیکن اس دیش کی کمان اس نئے بھارت کی نیرمان میں آپ لوگوں کی اور یوہوں کی اہم بھومکہ ہوگی یہ راحل جی نے اس دن وعدہ کیا تھا اور اس کا ایکزامپل آج ہمارے یوہ نیتہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کرشنا جی بیٹھے ہیں ہیمن جی بیٹھے ہیں کشف جی بیٹھے ہیں تو یہ سب لوگ ہمارے لیے وہ ایکزامپل ہے راحل جی جو سٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے میں صرف اتنا بتا دوں کانگریس یہ ایک ایسی پارٹی ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کے لوگ کچھ بھی کہیں ان کا کام اب تو بنام ہی بڑے ہو گئے ان کے پتہ نہیں بلاتکری جنتہ پارٹی بھارتیا جوٹی پارٹی برش جنتہ پارٹی پتہ نہیں بھارتیا جملہ پارٹی جو بھی کہہ لیں گے وہ سب سچ ہے کیونکہ سب کچھ ان کے جمعے ہیں چار سال میں انہوں نے اتنا اپنے جمعے لے لیا ہے کہ آگے کچھ کہنے کی جورتی نہیں پڑتی ہم لوگوں کو تو وہ پریوار بات کی باتیں کرتے ہیں میں صرف اپنی چھوٹی سی اگزامپل دیکھے اپنے بات ختم کروں گا کہ میں ایک مدیم پریوار سے ہوں میرے باپ دادا میرے کھاندر میں کبھی کو راج نیتی میں نہیں تھا لیکن آپ ایمانداری سے کام کریے میند سے کام کریے اپنی سوچ کو سماج کے پرتی آپ اتنے سجک رہیے اور اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں تو کانگریس پارٹی میں ہر اس یوہ کے لیے جگہ ہے جو اچھ نے کبھی راج نیتی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے شریمتی سونیا گاندی راہول گاندی جی اور پاون بنسج جی کی بضالت اس شہر میں تین بار چناؤ جیتنے کا بھی موقع ملا ایجے کانسلر میر بھی بنایا اور آج پارٹی نے اس مقام پہ پنچایا کہ گرب ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں جس پارٹی میں ہوں اس پارٹی کے لیے مجھے اپنی جان بھی ہمیشہ مچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں کیونکہ مجھے وہ مقام دے دیا پاون بنسج جی نے راہول گاندی جی نے اور سونیا گاندی جی نے اور دوسری ہماری خوش قسم دیا ہے کرشنا جی آپ نے ہمیں ایسے لیڈر دیئے ہوئے ایسے نیتہ دیئے ہوئے پاون بنسج جن کو شہر کا ہر بچہ بچہ جانتا آپ نے ابھی بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے جتنے اوارڈ وینرز تھے وہ بھی پرسنل ہی ان کے فین بھی ہیں ان کے لیے آئیکن بھی ہیں ان کو ایڈوائر بھی کرتے ہیں اور ان کو ملنے کی اچھا بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح سے کانگریس پارٹی کے اندر بھی ہم سب کانگریس جن انہی کے نیترتب میں انہی کی رہنمائی میں انہی کے مارتشن میں ہمیشہ سماج کے لیے کیونکہ ہمیں ایک شکشہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جب آپ سوسائیٹی کا کام کرتے ہو پوزیٹیو سوچ کے ساتھ کرو یہ نہیں سوچنا یہ آدمی بی جے پی کا یہ آدمی کانگریس کا کسی کا لیکن وہ ہماری سوسائیٹی کا کسہ ہے ایک انسان ہے انسانیت کے ناتے کام کرو جو آج راہل گاندی جی سندیشہ میں دے رہے کہ ہمیں انسانیت سے کام کرنا ہے ہمیں پیار سے کام کرنا ہے یہ سندیشہ میں جب ہم کانسلرز بھی جب یہاں پندرہ سال ہم لوگ رہے ہمارے میر رہے تو انہوں نے ایک ہی کہا تھا کہ بینہ کسی بید باؤ کے جنتہ کے کام کرنا کہ یہ نہ لگے کہ یہ سڑک بی جے پی والے کے گھر کی طرف جاتی اس کو نہیں بنانا ان کی پوزیٹیوٹی ہے تو ہم نے بہت کچھ پامن وانسل جی سے سیکھا ہے تو بہت بہت دھنیاوات کی ایسے نیتہ آپ نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک بار فیرم ہے کرشنا جی یادرک صاحب ہیمن جی اور پوری یوت کانگریس کا اور یہاں جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں اتنی پیشنس کے ساتھ یوت کانگریس ہم نے بیٹھتے نہیں ہیں لیکن وہ جی لگ رہا ہے کہ یہ راحل جی کے جو سندیش ہے اس کو لے کے یہاں پہ پکٹا جائیں گے اور پورے چنڈی گھر کے اندر کیونکہ کانگریس ہم ایک پیرنٹ پارٹی ہیں لیکن ہم آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں جب تک یوت ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی پارٹی آگے نہیں بڑھتے اس لئے آپ یہ سندیش لے کے گھر کر جائیے کہ راحل جی کی سوچ سوچ سے سوچ بدلی ہے جو کارکرم شروع کیا ہے اور جو نفرن کی رہنیتی چھوڑنے کی بات راحل جی آتھ کہہ رہے ہیں اسی سندیش کو لے کے آپ لوگوں کے بیچ میں جائیے آپ کا بہت بہت دھنیوات جائے ہیں شکریہ شکریہ چابڑا جی اب زوردالتالیوں کے ساتھ میں گزارش کروں گا پاون بنسل جی آپ پلیز منج پر آئیں زوردالتالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کیا جائے بنسل صاحب نے اپنے راجنے تے کریئر کی شروعات یوت کانگریس سے کی تھی چھے منترالیوں کو بھی سنبھالا بھارت سرکار میں مانی پاون بنسل جی اکھل بھارتی کانگریس کے سچے وہ یوت کانگریس کے پرباری شری کرشنا علاوہ رو جی بھارتی یوہ کانگریس کے گتی شیل ادھیکش شری کشب یادف جی سیکریٹری شری ہیمنت اوگلے جی پرباری چنڈیگرڈ وہ پنجاب چنڈیگرڈ کانگریس کے ادھیکش شری پردیپ چھابڑا جی چنڈیگرڈ یوت کانگریس کے ادھیکش بھائے مریندر جی چنڈیگرڈ کے یوت کانگریس کے بھائے پور بھدھیکش شری گرپری سنگھ آبی جی ہرمیل کیسری جی یوت کانگریس چنڈیگرڈ کے ادھیکش لف کمار جی اور یہاں سبھی اپستیت میرے نوجوان دوستو وہ آج کیس ہمارے فنکشن پہ جن کے پیکیندرت ہے وہ مارے وہ ساتھی وہ بہن بھائی وہ نوجوان جنہوں نے چنڈیگرڈ کو they made چنڈیگرڈ proud آج پرسندتہ اس کارن زیادہ ہے کہ پہلی وار چنڈیگرڈ میں کوئی بھی سنستہ بیشک سرکاری ہو گیر سرکاری ہو راج نیتک ہو آج تک کسی نے انتر راشتے یوہ دیوست نہیں منایا یہ پہلی وار ہے کہ چنڈیگرڈ میں ہمارے یوت کانگریس کے ساتھی اس دیوست کو منا رہے ہیں اور اس دیوست کو منا نے کا ست سے پہلا یہی تھا کہ جب یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سن دو ہزار سے یہ کام شروع ہوا تو اس وقت مدے کیا تھے وہ یہ تھے کہ نوجوانوں کو دنیا بھر میں they need a space ان کو ضرورت ہے وہ جگہ کی جہاں وہ بدفل سکیں وہ اپنے شمتاؤں کے مطابق آگے بڑھ سکیں ان کو سکشہ کے لیے پرابدھان ہو employment opportunities ہو اور ان کو اچھے رچناتر کاریکرم میں لگنے کے لیے موقع مہیا ہوں ان کو موقع ملیں اس وقت سے آئے ورش ایک تھیم پہ لے کے کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی رہتی ہے لیکن ہم کسی نہ کسی کارن چنڈی گھڑ میں کبھی بھی اس دن کو کسی نے منایا نہیں تو آج یہ پہلی ایک شروعات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس شروعات کے ساتھ یہ آج ایک it won't be a stand alone function آج یہ شروعات ہے اور مجھے بشواس ہے کہ آگے ہمیشہ کے لیے youth congress کے ساتھ ہی یہ دیوز مناتے رہیں گے پہلے گزاس جسل جی نے بات کرتے ہوئے کہا تھا ذکر کیا تھا یاد کیا تھا راجیب گاندھی جی کو اس سے پہلے ادرا گاندھی جی کو کہ انہوں نے چالیس وقت سے بھی پہلے یوبا شکتی کو پہچانتے ہوئے جوبا کی ضرورت ہندوستان میں ان کا ستھان واضح ستھان کو مانتے ہوئے اس وقت انہوں نے یوبا کانگریس کو ایک الگ استطف دیا تھا ایک الگ existence دی تھی اور مجھے بھی وہ گورو پرابت ہے کہ پنجاب اور چنڈگر youth congress کا ادھیاکش رہا on india youth congress کی national council کا بھی بہت دیر سے صدسے رہا تو اس کے ساتھ بندھا ہوا اور مجھے اس بات کی آج یاد ہے کہ اس کے بعد یوبا شکتی کو ہی پہچانتے ہوئے اور یہ مانتے ہوئے کہ 66% جو ہماری آبادی کے لوگ نوجوان ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے بنا دیش آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے بنا سماج قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی اس لیے شریع راجیب گاندھی نے اس وقت نیروی یوبک کیندر کے ذریعے اس وقت وہ شروعات کی دیش میں نیروی یوبک کیندرہ کی کہ ان کے ذریعے جگہ جگہ نوجوانوں کو یوتھ کو یوتھ لیڈرشپ ٹریننگ کیمپس کے ذریعے یوتھ جو گاؤں کے ہیں جن کو سکولوں میں پڑھنے کی سکشہ کے موقع نہیں ملتے ان کے لیے بھی ایک محول ایسا بنایا جائے کہ ایک اچھے رچناتمک محول میں وہ بھی کام کر سکیں اور ان کے بھی جو اچھائیاں ہیں جو qualities ہیں the latent talents and qualities in them وہ بھی سامنے اجاگر ہو سکے اور وہ بھی کچھ کر کے دکھا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مدہ ہے انتر راستر یوہ دیوست کا بھی کہ سکشہ کے ان کا موقع ملنے چاہیے پرافدھان ہونے چاہیے آج کیا ہو رہا ہے سکشہ کے لیے مجھے کھید ہے اس بات کا کہ پچھلے ساڑھے چار ورشوں میں جو بجٹس آئی ہیں اس میں as a percentage of the total expenditure of the government of India as also of the GDP وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور مجھے اس بات پہ اور بھی کھید ہے کہ جو اچھ ترستر کی سکشہ ہے اس کے لیے تو کم کیا جا رہا ہے جبکہ آج کے دن ضرورت ہے اگر ان کو ہم employment opportunities مہیا کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ سکشہ کے انتظام ان کے لیے زیادہ اچھے ہوں اور وہ کیسے ہوں گے سکشہ سستی ہو گنونتا والی ہو اس کی ریچ ہو سبی کے پاس and it should not be contingent upon the market forces آج کیا ہوا ہے کہ considerations of market forces come into play شاید اسی کے قارن وہ دھناڑوں کی وہ university جو بھی جس کی کلپنا ہو رہی ہیں ابھی وہ university کہیں نظر نہیں آ رہی کچھ نہیں ہو رہا اس کو تو سرکار نے institute of eminence بنا دیا لیکن ہمارے IIM ہمارے IIT ہمارے Indian institutes of sciences جن کے بچوں نے یہاں سکشہ حاصل کر کے دنیا بھر میں جا کے نام بنایا ہے ان کا نہیں سوچا گیا ان کے جو آگے بڑے رہتی ہیں ہمیشہ جتنی ہمارے سرویس ہوتی ہیں ریپورٹس ہوتی ہیں ان میں آگے آتے ہیں ان کا ذکر نہیں تو ایک اس میں ایک رستہ ایک direction بدل دی لگتی ہے سکشہ کی کہ آج کے دن یہ کام اچھ طرح سکشہ کا خاص طور پہ امیر لوگوں کے ہاتھ میں سوپ دے وہ جو چاہیں فیصے لے اور بچوں کو پڑھانے کے لئے کام کریں ہندوستان جیسے دیش میں یہ نہیں ہو سکتا اس کا پھر سندھرف ہے سیدھا international youth day کے اسی مدنوں کے ساتھ انہی تتھیوں کے ساتھ جو ہیں اور اسی میں میں رجیب جی کا پھر ذکر کرنا چاہتا ہوں جبکہ ایک طرف تو nyk بنایا تھا وہ بنیاد بنانے کے لئے کہ نیچے سے وہ لوگ جو marginalised ہوں جو weaker sections of society کے لوگ ہوں ان کے لئے نبودیا ویڈیالیا بنائے کہ ایک ایک district میں ایک ایک نبودیا ویڈیالیا ہو جو اچھے سے اچھے residential public school سے بہتر بنایا جائے اور وہاں گریب بچوں کو ان کے وہاں امتحان لے کے ان کو وہاں دکھا کے ان بچوں کو وہاں لا کے رکھا جائے hostel میں وہاں وہ سکھا دی جائے جو بڑیہ سے بڑیہ سکول میں نہیں ملتی تاکہ وہاں سے ان کی وہ foundation ان کی وہ بنیاد بن سکے جس کے بنا کے وہ آگے کام کر سکے آج یہ نہیں ہو رہا آج اس کے مٹریت ہے اس لئے آج یہ اور بھی اوشک ہو جاتا ہے کہ ہم یہ دیوست ماناتے رہیں کچھ دن پہلے اسے دس دن پہلے میری یہ بات انیچ بشوں پہ بات ہو رہی تھی بندو تھاکر سے اور گاپی سے تب ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کچھ ایسا چاہیے کرنا اور مجھے پرسنت ہے کہ آج اس پروگرام کے لئے ہمارے بیچ میں یہاں کرشنا جی آئے کشف یادف جی آئے پردھان یوت کانگریس بننے کے بعد پہلی بار چنڈگر میں آئے اور چنڈگر کے ایک ایسے اچھے کاری کرم میں آئے اس کے لئے ہمیں اور بھی پرسنتہ ہے حیمت اوگلے جی مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت سمیں لگاتے ہیں یوت کانگریس کے لڑکوں کے بیچ میں رہ کے اور آج بھی جب تھے آپ آئے آج بھی آج بتا رہے تھے کہ یہاں ایسے بیٹھ لیجی یہاں ایسے کیجیے ایک ایک بات میں ہینڈ ہولڈنگ کر کے ان کو ہمارے نوجوان ساتھوں کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ اچھی بات آج بندے آج بشے ہمارے سامنے نوجوانوں کے کیا ہیں آج کا تھیم ہے جو اس وقت آئے سال وہ ایک تھیم بدل دیتے ہیں اس سال کا تھیم ہے safe spaces for the youth آج کیا ہو رہا ہے دیش میں جگہ جگہ بلات کا ہندوستان کا نام اس بات کے لئے جانا جا رہا ہے ایک پرس تو ہم عورت کو محلہ کو دیوی مانتے ہیں اور دوسری طرف اس کو treated as a shuttle اس کو ایک پشو ایک جانور کی طور پر برت رہتے ہیں کہ جہاں جس کی حوش پوری کرنے کی جس کے من میں آئی وہ کر سکتا ہے اس کے خلاف ٹھیک قانون ہے لیکن دکھ کی بات کیا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں بڑی بڑی positions پہ ہیں وہ ان کا سمرتن کر دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ان کے دوشی ہوتے ہیں ان کے سمرتن میں نکل پڑتے ہیں کس بات پہ ہم لگے ہوئے ہیں دوشی ایک کونسی space which safe space ہمیں کونسی وہ جگہ چاہیے وہ جگہ جن کو مہیا کرانا ہے اس لئے آج وہ ضرورت ہے وہ safe space physical بھی ہو وہ face space psychological بھی ہو کہ آدمی کو آج آزادی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکے کہہ سکتا ہے آج آزادی ایک freedom of expression ہمارا سمیدھان میں ایک بہت بڑا بنیادی و دکار ہے جو ہمیشہ سبھی سرکاریں مانتی رہی ہیں کہ آج ہم دیکھتے نہیں کہ اس کو بھی ایک چنوٹی آئی پڑی ہے آج تک تو یہ سنا تھا کہ میڈیا ایک نظر رکھتا ہے سرکاروں پہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سرکار نے دو سو آگمی لگا دیئے میڈیا پہ ایک خوکس آئے ایک ایگل آئے وہ رکھنے کے لیے کون کہاں کیا بولتا ہے ڈیٹھ سو آدمی بیٹھ کے ایک ایک ٹیلی ویجن کو دیکھیں وہ آگے پچیس لوگوں کو دیں کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہمارے بڑے نیتاؤں کے پرتی یہ کہا اس کے بعد ان کی آگے پچیس الگ لگ لوگ اس کا حساب لگائیں اور وہ خبر پھر جائے اور ان کو سندیش پہنچ جائے کہ اگر خبردار اگر آپ نے کل کو ایسا کیا is this the freedom of expression their founding fathers worked for جو ہمارے directive principles تھے جو resolution تھی پندہ جوہرلہ نہرو کی طرف سے جو امبید کر جی نے ہمارے لیے تیہ کیے تھے اس مجدحان میں وہ ان باتوں کے قارن تھا اس لیے آج زبا پہ یہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا they need that space وہ اوروں کو بھی چاہیے لیکن وہ سب کہتے ہیں ہمیشہ کہ کوئی ادھکار merit سے جاپنے آپ نہیں ملتا کئی وارے ادھکار چھیننے بھی پڑتے ہیں اس کے لیے you have to elbow out اس کے لیے ایک کونی مارنی پندی ہے تاں ادھکار مل دینے آج یوک کانگریس نے خاص طور پر ان ادھکاروں کو لینا ہے مجھے ایک بات بہت اچھی لگی جب ہم آئے اندھیرہ ہو گیا ایک دم سبھی لوگوں نے آپ نے اپنے موبائلز کی ٹورچ جلا دی اسے کافی روشنی ہو گئی مجھے ایک دم اس میں ایک بات یاد آئی ربندر ناٹیگور جی کی انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی قویتہ ایک ہے ان کی کہ سوریہ دیوتا کروڑوں کروڑوں سال سے سیوہ کرتے ہوئے تھک گئے بھگوان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں سیوہ کرتے کرتے اب مجھے چھٹی چاہیے انہوں نے گوھر کیا کہا بھی ہاں چھٹی تو آپ کا واضح حق ہے لیکن آپ کی جگہ کام کون کرے گا وہ لیو ویکنسی پہ تو کوئی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کی جگہ کوئی آئے گا فیصلہ کر لیا کہ منادی کرا دی جائے منادی کرا دی ایک چھوٹے سے دیئے نے مٹی کے دیئے نے اس نے وہ منادی سنی اور بھگوان کے پاس گیا اور کہا کہ پربو میں سورج جتنی روشنی تو کرنی سکتا لیکن یہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی ہوا وہاں اپنے ارد گرد کچھ روشنی ضرور کر دوں اور اگر آج یوہ کانگریس جو صحیح میں نے راہل گاندی جی کے سپاہی ہیں جو ان کے ایک نئی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے وہ جو ایک روڑ واد کی سوچ ایک راج نیتی سے چپکے رہنے کی سوچ ایک سطح حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لینے کی سوچ ایک سطح پیڑے رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی سوچ اس سوچ کو ہم نے پریم کے ساتھ سنے کے ساتھ عدب کے ساتھ کیسے بدلنا ہے اس چیز کے سپاہی جب آپ ہیں تو وہ روشنی آپ اپنے ارد گرد کہیں بھی کریں گے اس سے جتنی بھی ہماری ضرورتیں میں سمعے کہ کارن ان بہت دماغ میں آ رہے ہیں وہ ویچار جو جس سے پریریت ہوئی ہیں یہ دیوز کا یہ پروگرامز ان کا کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ جب آپ بنیادی طور پر وہ حاصل کر لیں گے کہ ہاں ہم نے بس وہ ایک دیئے کی طور پر ہم نے کام کرنا ہے اپنے ارد گرد روشنی کرنی ہے یہ ایک بھاونہ یوتھ کانگریس کے سپاہی اپنے من میں ڈال لیں گے تو صحیح مہنے میں رحول جی سمجھیں گے کہ ہاں میں جس کام پر نکلا ہوں جسے ایک درد بشواس کے ساتھ میں نکلا ہوں کہ جو راج نیتی میں لوگ ہیں وہ کوئی بڑے پریواروں سے آنے والے نہیں وہ جو لوگ سچے دل سے لوگ سیوہ میں لگے ہیں ان کو آگے لانا ہے اور وہ آپ ادھارن چاروں طرف پنجاب میں کہیں بھی دیکھ لیجئے کتنے کتنے وہ فرس جنریشن لوگ اس میں آئے ہیں کچھ بھی دوسرے کہتے رہے ہیں راج نیتی میں کوئی کسی نے دیا نہیں ہوتا لوگ آئے پانچ ورشوں کے بعد لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کی مرضی کے ساتھ وہ لوگ چنتے ہیں وہ یہ ڈائنیسٹی یا یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خود جو سکو کہتے ہیں کہ اپنے منجی کے نتچے قدر ڈنڈا مار کے جائے انہوں نے چاڑو فیر کے نہیں ویکھیا اس لیے آج ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ وہ راہل گاندی جی کے اس آواز پہ اٹھیں اور اپنے آپ کو وہ ایک روشنی کا کیندر بنا کے تھوڑا تھوڑا وہ ایک وزلم ایک انویشن کا کیندر بنا پائیں and we then celebrate the youth as we have done it today آج جو یہاں ہمارے اکٹھے ہوئے ہیں سب آئیکنز ہیں جیسے کہا گیا we are really proud of them and they've done us proud آج ان کے کارن چنڈیگڑ کو میں سمجھتا ہوں ایک گھور پراپت ہوا ہے ایک میں نے دیکھا ہے اکثر کہ جو awards prizes ہوتے ہیں it's a mix of marketing and merit اور آپ نے کچھ نے ذکر کیا یہ میں بہت سمجھ سے دیکھ رہا تھا تب ہی میرے من میں آیا تھا کہ پندرہ تاریخ پندرہ اغسط سے پہلے ہم کریں اور یہ بارہ اغسط بہت شاندر دن ملا دس اغسط کو youth congress کا foundation day ہے وہ بھی بالکل اس کے ساتھ ہی آگیا تو یہ ہمیں یہ دوس اچھا لگا آج کہ پندرہ اغسط سے پہلے ہم یہ کریں ہم پرساشن کو بھی یہ دکھا دیں کہ it should not be marketing and believe you me آپ جو آج بیٹھے ہیں ہمیں ڈھونڈنا پڑا ہم اگر اکٹھے بیٹھ کے ساتھی لگے رہے بھی کس کس کو کہاں کہاں تے لائے کون کون ہیں اس کے چندگر کے اور شاید پندرہ بیس پچیس آئے ورش ہم کرتے رہیں گے شاید کچھ سمیں کے بعد ہم ان پہ سبھی پہ پہنچ پائیں گے سبھی کو ہم وہ مانتہ اپنے طرح سے دے پائیں گے صحیح میں نے وہ کافی نہیں کافی ہوتی ہے پرساشن کی پرساشن کو دینی چاہیے اور صرف وہ نہیں آج آج جگہ جگہ جا کے لیتے ہوئے لیکن آج تک چنڈی گر نے اس کو کوئی کسی ڈھنکہ کیا نہیں تو ان لوگوں کے لئے کوئی پرساشن کو سرکاروں کو ان کے لئے کرنا چاہیے ایڈوٹیزمنٹ پہ پیسہ نہ لگا رہے ہیں ان لوگوں پہ لگا رہے ہیں پیسہ وہ ہندوستان میں آپ کی ایڈوٹیزمنٹ اپنے آپ ہمارے کانگریس کے لئے جی جوان جی کسان یہ ایڈوٹیل ایڈوٹیزمنٹ ہم یوہ کے لوگ ہم بڑے بھی یوہ کے نہیں بلکہ ہمیں زیادہ کہنے کی ضرورت ہے ہم اس میں ایک اس میں نہیں تو وہ تو شاید بڑی بات ہوگی ہم اپنی طرف سے یہ کہیں آگے کے لئے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں اس پہ گوھر کیجئے اور کریے آگے کے لئے یوہ کانگریس کی طرف سے ہو دیش کے نوجوانوں کے لئے جائے نوجوان یہ ہو آگے کے لئے ساتھ ہمارا کہ ہم کانگریس نوجوانوں پہ بشواس رکھتی ہے نوجوانوں کے وہ امپلیسٹ انرجی اور جا کے سروتر ہیں وہ اور یہ بھی پھر اس میں کہا گیا ہے انٹرنیشنل یوتھ دی میں کہ وہ انرجی انویشن اس کے لئے ہم یہ رکھیں ساتھ جائے نوجوان بس میں یہی کہہ کے جائے نوجوان ہنے وار تینکیو برے مچ بانسا صاحب ہم میں گزارش کروں گا چندگیڑ یوتھ کانگریس کی سٹیٹ باڈی کو آپ سبھی منج پر آئیں چندگیڑ یوتھ کانگریس کے ڈسٹک پریزیڈن سبھی سٹیج پر آئیں چندگیڑ یوتھ کانگریس کی سٹیٹ باڈی پلیز آپ سبھی سٹیج پر آ جائیں ایک چھوٹی سی سیرمنی کرنے لگے ہیں کرشنا جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارے کرم اورگنائز کیا ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں کوئی کسی کی پارکنگ میں ڈیوٹی ہے کسی کی پانی پلانے میں ڈیوٹی ہے کسی کی لوگوں کو اکٹھا کر کے باندھ کے رکھنے میں ڈیوٹی ہے ان سبھی نے آج کا پروگرام اورگنائز کیا ہے لگرام پروش دیگٹی ہے سور院 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 پروگرام جنہوں نے اوگنائز کیا گروپے سنگھ گاپی جی اور منیش بانسل جی میں کرشنا جی سے گزارش کروں گا آپ پلیز ان کو سمانت کیجئے کرشنا جی گاپی جی بہت سمیسے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش جی منیش جی بہت ہی ارجا وان شخص ہیں بہت محنت سے صبح سے لے کر شام تک پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں گروپے سنگھ گاپی جی کئی سالوں سے یوت کانگریس کے لیے ساتھ جوڑے تھے اب ڈسٹی کانگریس کمیٹی آدھیکش ہیں اب میں گزارش کروں گا اوارڈیز پلیز سٹیج پر آجائیں گروپ فوٹو کے لیے ہمارے آج کے اوارڈیز آپ پلیز سٹیج پر آجائیں پیسیج پلیز کھالی کر دو جی پیسیج چکلے فوٹوگرائفر سارجن میری گزارش ہے اپنے یوت کانگریس سارے ورکرس نو پلیز اکوری موسیقی تینکیو بری مچ اب میں گزارش کروں گا سٹیٹ ٹیم دوبار اوپر سٹیٹ ٹیم چندگرد یوت کانگریس کی سٹیٹ ٹیم منچ پر موجود رہے چندگرد یوت کانگریس کی سٹیٹ ٹیم دوبار اوپر چندگرد یوت کانگریس کی سٹیٹ ٹیم دوبار اوپر یہ ہمارا انگلی سے بلتا ہے اب میں منچ پر بلاتا ہوں ابیشیخ شینکی جی کو چندگرد یوت کانگریس کے سپوکس پرسن ہے کلوزنگ نوٹ دیں اس کے بعد راشترگان ہوگا نیشنل انتم ہوگا پھر پروگرام کی سماپتی کریں گے شینکی جی کلوزنگ نوٹ دیں گے اس کے بعد نیشنل انتم پھر پروگرام کی سماپتی ہوگی بس آپ کا زیادہ وقت نا ضائع کرتے ہوئے چاہتے جاتے ہیں پھر ایک بار بہت بہت دنیواد کرنا چاہوں گا شریف کرشنا علاوارو جی کا بہت بہت دنیا کیشف یادف جی کا حیمنت اوگلے جی کا بہت دنیا پون کمار بنسل جی پردیب چھاولا جی ہمارے گروپی جاپی جی برندر تھاکور جی اور ساری سٹیٹ کمیٹی سوشل میڈیا ٹیم جن کی وجہ سے آج کا پروگرام بہت بہت سفل رہا ہے اور کچھ باتیں کرنا چاہوں گا یا ایک حصہ سنانا چاہوں گا وہ جاتے جاتے وقت زیادہ نہ کرتے ہوئے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پون کمار بنسل جی کی جس میں وہ ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے دوہزار چودہ سے کچھ مہینے پہلے کی ویڈیو تھی الیکشن سے پہلے تو اس میں سب کینڈیڈیٹس جب بیٹھے ہوئے تھے بی جے پی کے اور آپ کے گولپناک جی بیٹھے ہوئے تھے تو جب بنسل صاحب مددوں کی بات کر رہے تھے تبھی ایم پی کرنکھیر اور گولپناک جی پورے اپنے بکھوبی ایکٹنگ سکلز کے ساتھ پورا لبھانے کی کوشش کر رہی تھی اور جب وہ بات کٹ رہی تو میں نے نیچے کمنٹ سیکشن جب میں نے پڑھا تو لوگ بھی بہت بول رہے تھے ہاں بہت اچھا بول رہی ہیں یہ جو کہتی ہیں وہ کر کے دکھاتی ہیں ارے جب کہتی ہیں تو کر کے دکھایا کب ہے ایسے کیسے پہلے بول سکتے ہیں اور جیسے ہی الیکشن کا پرینام آیا اس کے بعد ایم پی کرنکھیری دیو دھائی سال کے لیے ممبئی چلی گئی انہوں نے شکل نہیں دکھائی اس کے بعد جب الیکشن پاس میں ہے تب آ گئی گولپناک جی تو دکھی ہی نہیں اس کے بعد پتہ نہیں کسی نے کٹی پارٹی ڈالی ہو ان کے ساتھ تو ضرور دکھے ہوں گے لیکن صرف ایک ہمارے نیتا شریف آون کمار بنسل جی ہی تھے جن کے گھر کے دروازے چنڈی گھر کے سب لوگوں کے لیے پرینام سے اگلے دن سے لے کر آج تک ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں تو میں بس جاتے جاتے بہت دھنواد کرنا چاہوں گا سب ہی کا اور جاتے جاتے ایک نعرہ چاہوں گا سب لگائیں اور نعرہ لگانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شیروں کی دھار کی ہی عواز آتی ہے بکریوں کی مہمہ کی عواز نہیں آتی تو میرے سارے شیر بھائی یہاں پر جب اچھی طرح شیر بھائی بن کے نعرہ لگائیں کونگریس پارٹی شریراہل گاندی شریف آہد انیان یود کونگریس شریف کرشنا اللہ وارو جی شریف کشاو یادف جی شریف ہیمنت اوگلے جی شریف پون کمار بنسل جی شریف پردید شاملہ جی شنگرد یود کونگریس اور ایک نعرہ جو پون کمار بنسل جی نے ہی دیا ہے جائے جوان جائے کسان جائے نوجوان ایک اور بار جائے جوان جائے کسان جائے نوجوان بہت بہت دھنے بار سب چاہتا میں گزارش کروں گا سب ہی اپنی جام پر بیٹھیں سب ہی کھڑے ہو جائیں نیشنل انتھم کے لیے سب ہی کھڑے ہو جائیں پلیز جائے کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے جائے بھارت بھاگیا ویدھاہتا پنجاب سندھ گوچرات مراتھا پرابیڑ اکڑا موسیقی 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 موسیقی